اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے مابین چل کیا رہا ہے بظاہر جو منظر رامہ ہے کیا وہی باتیں ہیں یا پسے پردہ کچھ اور چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ دیکھیں یا سر دو چیزیں تو بڑی کلیہ رہیں بیکڈور ڈپلومیسی یہ چل رہی ہے کوئی سہولتکار ہے جو کوشش کر رہے کہ ملک کے انتہابی عمل جو ہے وہ ایک ہی دن ہو میں کہہ رہا ہوں کوئی سہولتکار ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ ملک کا انتہابی عمل ایک ہی دن ہو اس لیے کپتان جو ہے وہ فوری طور پر کوئی سخت ریاکشن نہیں دے رہے لیکن دوسرے طرح میں آپ کو یہ بتا دوں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر واضح طور پر دو گروپ بن چکے ہیں مریم کا گروپ کسی صورت میں عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے حق میں نہیں ہے اسی طرح پی ڈی ایم کے اندر بقیدہ جو لوگ موجود ہیں ان میں مولانا فضل الرحمن کسی صورت میں میں یہ لفظ ادا کر رہا ہوں کسی صورت میں بھی قبل از وقت الیکشن کے حق میں نہیں ہے پاکستان بی بس پارٹی کسی صورت میں بھی قبل از وقت الیکشن کے حق میں نہیں ہے اس کی بڑی وجوہات ہیں بی بس پارٹی کہتے ہیں ہم جلد الیکشن کرائیں گے تو سندھ کے اندر جو ابھی ان کے پاس ٹائم ہے وہ کہتے ہیں ہم اچھیب نہیں کر سکیں گے ہم نہ بلدیت الیکشن جیس سکیں گے نہ ہم سندھ کے اندر آئندہ دوبارہ سے حکومت بنا سکیں گے کیونکہ سندھ میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ سخت پر اکسان بی بس پارٹی کے خلاف ہے ایم کی ایم جو ہے وہ اقتدار کے دریا کی مچھلی ہے وہ بھی ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ اقتدار میں ہی رہیں دوبارہ الیکشن کی طرف نہ جائیں کیونکہ دوبارہ الیکشن میں جانے سے شاید ایم کی ایم کو اتنی سیٹیں بھی جو ہے نکستیں بھی جو ہیں وہ نہ مل سکیں آگے آپ آجیں مسلم لیگ نون دیکھیں نواز شریف اور مریم نے اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک اسے مکمل یقین دھانی نہ ہو کہ ہم اقتدار میں نہیں آ جائیں کہ ہم اقتدار میں آ جائیں گے تو وہ ابھی تک ان کو دور دور تک کسی طرف سے یہ یقین دھانی نہیں ہے انہیں تو بار بار یہ کہا جا رہا ہے پاکستان میں آئیں آ کر عوامی رابطہ مہم شروع کریں تو عوامی رابطہ مہم کے نام سے میاں صاحب کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور مریم صاحب کا ابھی علاج پرانی ہوا تو ان کو صحت ملنی ہے صرف اور صرف اقتدار کے ایوانوں سے آنے والی ہوا جب ان کے چہرے پرے گی جب انہیں پتا ہوگا کہ اقتدار کے ایوانوں پر میرا بھائی نہیں میں یا میری بیٹی بیٹھ رہی ہے تو پھر وہ انہوں نے آنا ہے لہٰذا یہ جو معاملہ ہے جو سہولت کا بیکڈروڈ ڈیپلومنسی کے تحت یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کپتان اس میں ون ہے میں آپ کو بتا دوں کپتان اس لیے ون ہے کپتان نے پنڈی جا کے اعلان کیا اسلام آباد کی طرف نہیں گیا کپتان نے یہاں مذاکرات کی دعوتی ہم ملکہ مظاہرہ کیا اب جو لوزر ہیں وہ حکومت ہے حکومت کی طرف سے کسی صورت میں بھی بیکڈروڈ ڈیپلومنسی جو ہے وہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی کیونکہ حکومت ایک شخص کیوں تو بات ہو سکتی ہے حکومت کے اندر کئی ہی ایسی جماعتیں موجود ہیں جنہیں پتا ہے کہ آئندہ الیکشن میں ان میں سے تو بہت سی جماعتیں ایسی ہیں شاید آئندہ الیکشن میں انہیں یہ بھی موقع نہ ملے کہ قومی اسمبلی کے ایوان کے اندر جا کر وہ کسی پارلیمنٹینین کی نشیس پر بیڑھ سکیں یہ بھی حالات ہیں ان کے عوامی طور پر تو اب اس سارے معاملے میں مجھے کسی صورت میں بھی کسی صورت میں بھی مذاکرات کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے یا سر میرے پاس یہ مصدقہ اطلاع ہے کہ بیکڈروڈ ڈیپلومیسی نکام بلکل اس میں کچھ نہیں ہو رہا اب الیکشن اسی صورت میں ہونے ہیں کہ اگر اسمبلیہ تحلیل کر دیں کپتان اور کپتان اسمبلیہ تحلیل کرنے کے حوالے سے ختمی فیصلہ کر چکے ہیں اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اسمبلیہ تحلیل ہی کریں وفاقی حکومت مذاکرات پر تو تب ہی آئے گی کہ اسے یہ خدشہ ہوگا کہ اسمبلیہ تحلیل کرنے کے صورت میں کلی طور پر ہمیں انتخابات کروانا پڑیں گے تو تب کونسی پوزیشن ہوگی کہ وفاقی حکومت مائل ہو جائے گی جیسے ان اسمبلیہ تحلیل ہوں گی تو وفاقی حکومت جو ہے اس کا اس وقت ہر صورت میں الیکشن کی طرف جانا انہیں پڑے گا اس کی دو تن وجوہات ہیں یا سر بڑی کے لیے اب اسمبلیہ تحلیل ہوتی ہیں تو آپ کو مارچ سے پہلے الیکشن کروانے پڑیں گے مارچ سے پہلے جب آپ الیکشن کی طرف جاتے ہیں یعنی مارچ کے آغاز میں الیکشن آپ کروا دیتے ہیں اب جن لوگوں کے پاس یہ کہنا ہے کہ جناب کے مارچ میں الیکشن نہیں ہو سکتے اس لئے الیکشن نہیں ہو سکتے کہ جناب رمضان شریف ہے تو یہی اسی ملک کے اندر ایک الیکشن رمضان شریف میں ہوئے ہیں ہوئے ہیں کہ ریکارڈ میں ہوئے ہیں نا سارے چیزیں موجود اس کے بعد آپ آ جائیں کہ یہ کسی صورت میں بھی نہ کوئی قانون کے اندر یہ چیز موجود ہے جو آج حمداللہ صاحب نے کہا ہے یہ ہماری معاشی صورتحال ایسی نہیں ہے ایسا معاملہ نہیں ہے انہیں قانون کے مطابق پانچ سال سے آگے جس طرح اسمبلی ایک گینٹہ نہیں نکال سکتی اسی طرح جب اسمبلی ایک ہوتا سطیفہ دینا وہ ہوتا ہے منظوری سے مشروط یہ ہے اسمبلی تحلیل کرنا اور جب اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے اور یہ اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی اور اس کے بعد دوسرے صوبے کی دو صوبوں میں جب اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو آپ کو انتہابات کی طرف جانا بڑتا ہے اب جو آپ کا سوال ہے کہ کیا وفاق گھٹنے ٹیک ہیں گی وفاق کے بعد اس کے علاوہ راستہ ہوگا کوئی نہیں یہ کس طرح ممکن ہے کہ سکسٹی سیون فیصد جو لاکہ ہے اس میں آپ الیکشن کروا دیں اور باقی جو ہیں جگہیں وہاں پہ آپ الیکشن نہ کروایں اور یہ الیکشن ایک قسم کے سمجھے پورے پاکستان کے الیکشن ہو جانے ہیں اگر پنجاب میں جو مجودہ صورتحال ہے پی ٹی آئی جیت جاتی ہے کی پی کے میں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے اور دو تھائی اکثریت سے دوبارہ یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو چار ماہ بعد یا پانچ ماہ بعد جب وفاقی حکومت انتہابات کی طرف جائے گی تو وہ انتہابات جب ہوں گے تو اس وقت غیر جانبدار حکومت نہیں ہوگی نیوٹل حکومت نہیں ہوگی اس وقت ایک سیاسی جماعت کی حکومت ہوگی تو کس طرح ممکن ہے اگر یہاں پہ پہلے انتخابات ہو جاتے ہیں وفاق میں بعد میں ہوں گے تو پھر پانچ سال تو بعد میں جا کے پنجاب اور کے پی کے پہلے پورے ہو جائیں گے کیا پھر پوری روٹین تبدیل کر دیں یہ بلکل اسی طرح ہوگا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ جیسے یہ تحلیل ہوگی تو وفاق کو اس کی طرف جانا پرے گا جو لوگ دعوے کر رہے ہیں ہم نہیں جا رہے وہ جانا پرے گا یا اثر اس کی وجوہات ہیں میں آپ کو بتا دوں آئندہ آنے والے دین اتنے اچھے نہیں ہیں میں بلکل یہ بلکل برملہ کہہ رہا ہوں آپ کو بتا ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کے ساتھ بلکل سخت ناراض ہے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے کیا ہوا وعدہ جو ہے اس میں سے ایک بھی شرط پوری نہیں کی اسی وجہ سے آپ کو وہ تمام مالک جنہوں نے پیسہ دینے کا وعدہ کیا تھا ان کی طرف سے ڈلے کیا جا رہا ہے تاخیر کی جا رہی ہے آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو دوسری کس دینے کے لئے تیار نہیں ہے اگر آپ آئی ایم ایف سے دوسری کس لیتے ہیں اور وہ دوسری کس دیتے ہیں اس کے بعد جو ٹیکس ہیں وہ آپ کو لگانے پڑیں گے اور اگر آپ وہ ٹیکس لگاتے ہیں تو عوام جو ہیں وہ تو آپ کا کبار انکال دیں گے مصطفیٰ نواز کھوکھر کا ٹویٹ دیکھا جب نے مفتح اسماعیل صاحب مصطفیٰ نواز کھوکر ایک ہی ڈگر پہ چل رہا ہے تو یہ مجھے مجھے بتائی ہے کہ یہ ہونے والا ہے اس لیے آپ ایک چیز ذہن میں رکھئے گا یہ بحالات بڑے خوفناک صورتحال اختیار کرنے جا رہے ہیں اور اس خوفناک صورتحال میں کپتان جو ہے وہ اچھا کھیلے گا یعنی کپتان کی کمپین ٹھیک ہے کپتان کے لوگ ٹھیک ہیں پنجاب میں ان کی ورث مکمل ہو چکی ہے جب ان کو پسے پردہ تمام قوتوں کی حمایت حاصل تھی جب فنڈنگ سے لے کر پولیس جب ہر چیز ان کے پاس تھی کپتان اس وقت جیت گیا اب تو کپتان کی حکومت ہے کپتان نے ڈلیور کیا ہے اور ڈلیور کرنے کے بعد کس طرح ہو سکتا ہے کہ دو صبحوں میں کپتان نہ جیتے